بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائط سامپ نے نرگس کے فولوں کا گلدستہ پیش کیا حضرت ابو عیسیٰ کی پرہیم خواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ کے راستے میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا میں دو دن اور چلتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی وضو کے لیے پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہ تھا چاندنی رات تھی کہ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا اے ابو حساق میرے قریب آئیے میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صاف سترے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے اس کے سر کے قریب دو مختلف رقموں کے خوشبودار فول پڑے ہیں مجھے اس سے بہت تعجب ہوا کہ اس بیابان میں اس کے پاس فول کہاں سے آئے حالانکہ وہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو حساق میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ سواجل سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء قرام میں سے ایک کسی ولی کی زیارت کرا دے تو ایک آواز آئی کہ ابھی تیری وفات کے وقت تجھے ابو حساق خواس کی زیارت ہوگی مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور میں آپ کا منتظر تھا میں نے دریافت کیا اے میرے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے اس نے جواباً کہا میں اپنے گاروالوں میں عزت اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہوا وطن سے دوری کی خواہش ہوئی تو میں حج کے ارادے سے شہر شمشات سے نکلا لیکن ایک ماہ سے یہاں پڑا ہوں اور اب وفات کا وقت قریب آ گیا ہے میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تیرے والدین ہیں اس نوجوان نے کہا جی ہاں اور ایک نیک بخت بہن بھی ہے میں نے پوچھا کیا کبھی اپنے گاروالوں کو ملنا بھی پسند کیا یا انہوں نے بھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی اس نوجوان نے کہا نہیں مگر آج میں ان کی مہیک سونگنا چاہتا تھا تو میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبودار فول لائے اور میرے ساتھ مل کر رونے لگے میں اس نوجوان کے معاملے میں حیران و متفقر تھا کیونکہ وہ میرے دل میں پتھر گیا تھا اور میرے دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا تھا کہ اتنے میں ایک بہت بڑا سام نرگس کے فولوں کا ایک گلدستہ لے کر آیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار گلدستہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا سام نے وہ گلدستہ سے نوجوان کے سر کے قریب رکھ دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا اے ابراہیم اللہ عزوجل کے ولی کے پاس سے لوٹ جا کیونکہ اللہ عزوجل ہوئیور ہے یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی میں نے ایک زوردار چیخ ماری پھر مجھ پر اغشی تاری ہو گئی جب ہوش آیا تو وہ نوجوان اس دنیا سے گوچھ کر چکا تھا میں نے پڑھا انہا للہ و انہا الہی راجعون ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے اور کہا یہ بہت بڑی آزمائش ہے میں اس کے حسل اور کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا تو اللہ تعالی نے مجھ پر اونگ تاری کر دی جس کے غلبہ کی وجہ سے میں سو گیا تلو افتاب کے وقت مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں تو اسی حالت پر تھا لیکن اس نوجوان کا کوئی نامون شان باقی نہ تھا میں پریشان ہو گیا بہرحال جب حج ادا کر کے شمشات پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئیں ان میں سب سے آگے ایک لمبے بالوں والی عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھاگل تھی اور وہ مسلسل اللہ سو جل کا ذکر کر رہی تھی جب میں نے اس کو غور سے دیکھا ان تمام عورتوں میں اس کے علاوہ کسی عورت کو اس نوجوان کی مشابر نہ پایا اس نے مجھے پکار کر کہا اے ابو عساق میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں آپ مجھے میرے آنکوں کی تھنڈک میرے بھائی کے متعلق بتائیے پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی اس کے رونی کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا پھر میں نے اس کو نوجوان اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا اور جب میں اس کے بھائی کی اس بات کہ آج میں ان کی کشبوت سونگنا چاہتا تھا اس پر پہنچا تو اس عورت نے کہا بھائی جان خوشبو پہنچ گئے خوشبو پہنچ گئے پھر زمین پر گری اور اس کی روک کف سے ان سری سے پرواز کر گئی اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا اے ابو عساق اللہ عزبہ جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جب اس کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات تک کھڑا رہا میں نے رات کے خواب میں اسے ایک سر سبز و شاداب پاگ میں دیکھا اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب گھڑا تھا وہ دونوں قرآن پاک کے یہ آیت مبارک پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے